یہاں پہنچے ہوئے تھے کمیز پٹی ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے جسم پر نشانات ہیں کیا ہوئے ہیں؟ یہ جو ظلم اور بربریت گورنمنٹ کا چل رہا ہے یہ آٹھ تاریخ کے جلسے کے بعد جو ہماری قیادت ہے ان کو گرستاریاں جاری ہیں شیر افزن مروت صاحب برنسٹر گوھر صاحب شویف شہین صاحب ان کو ایٹی سی میں انہوں نے پیش کرنا تھا ہم ان کے اظہارے مدردی کے لیے کوٹ کے باہر گئے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں کوٹ کے اندر جانے نہیں دیا اور باہر جو پلیس والوں نے ظلم کیا ہے زیادتی کیا ہے ہمارے ساتھ ہمیں مارا ہے اور ہمارے بہت سے کارکنور بھی ہیں جن کو ظلم کا نشانہ بنیا گیا ہے اور ان کو تشدد کیا گیا ہے ہم اپنے خان کی کال پر ہر وقت کسی بھی حالت میں کسی بھی طریقے سے ہم حاضر ہیں اور انشاءاللہ حاضر ہوتے رہیں گے تو اس نے بتائیں کہ آپ وکیل بھی ہیں طریقین صاحب کے امینے کی امیدوار بھی تھے میری سسٹر امینے کی امیدوار بھی تھے ٹھیک ہے کیا کہنا چاہیں گے اس طرح تشدد کیا گیا آپ پہ کپڑے پھار دیئے گے بچہ کیا کیوں ہوا یہ صاحب یہ اس لیے ہوا ہے کہ ان کو آٹھ تریخ والا جو جلسہ ہے وہ حضم نہیں ہو رہا انشاءاللہ تعالی یہ جو ان کی ظلم اور بربریت کی کالی رات ہے وہ ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ یہ ختم ہو کے رہے گی انشاءاللہ اب وہ کہتے ہیں نا ڈوبتے کوت جو ہے تنکے کا سارا اب یہ وہ ہتھ ہتھ کندے استعمال کر رہے ہیں کہ ہم بلکل پور عمر وہاں کھڑے ہوئے تھے میں نے اپنا مطلب جو میرا کارڈ ہے وقالت والا وہ میں نے ان کو پنجاب ارکانسل کا دکھایا ہے اس کے باوجود انہوں نے ہمیں اندر کوٹ میں بھی نہیں جانے دیا اور اس کے بعد پولیس والے ہمارے اوپر تشدد کرنا شروع کر دیئے یہ ٹانگ پہ بھی چھوٹ لگی ہے یہ کندے پہ بھی اور سارے باقی ہمارے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے ظلم زیادتی کی ہے تو یہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے یہ انشاءاللہ ختم ہونے والا ہے اللہ کے فضل کرن سے اور خان صاحب بہت جلد رہا ہوں گے ہماری پوری قیادت جلد رہا ہوگی جتنے سیران ہے پی ٹی آئی کہ وہ ساری انشاءاللہ بہت جلد رہا ہونے والے ہیں انشاءاللہ دھانے کے ساتھ بہت سکتے ہیں بہت شکریہ جی یہ دیکھ سکتے ہیں بہت سکتے ہیں پاکستان موسیقی 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 مرکستان کے ساتھ مزاق ہے پوری دنیا میں ہمارا مزاق بنا ہوا ہے جس طرح پارلیمنٹ میں انہوں نے کالے رنگ کی گاڑیاں اندر لے کے گئی ہیں کس طرح پارلیمنٹ کی لائٹیں بند کی گئی ہیں تو پوری دنیا میں ہمارا مزاق بننا ہے کل جمہوریت پہ حملہ تھا جمہوریت پہ سیاد دبا تھا اور آپ کے سامنے کس طرح ہمارے ایمن نیز کو پکڑا گیا ابھی تک ہمیں نہیں پتا وہ کس تھانے میں موجود ہیں کس جگہ موجود ہیں کس پرچے میں گرفتار کیا گیا کسی ہمارے ایمن نیز کی پہلے کوئی پرچہ نہیں تھا جو جو گرفتار ہوئے چاہے وہ حمد ازہ تھے شیک وقاس اکرم تھے سب کی اگر کوئی تھی تو ان کی بیلز پہ تھے اور ان کو غیر قانونی طور پر ابھی تک رکھا گیا پتہ نہیں کہاں رکھا گیا یہ ہمیں ابھی تک نہیں پتا کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ دیل تک ان کو پیش کیا جائے گا لیکن ہم انتظار کریں ابھی تک پیش نہیں کیا بٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ وجہ کیا تھی یہ گرفتاریوں کی علی امین کی بھی رات کو حبر آتی ہے اور آپ کو تین وجہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کیپی ہاؤس میں واپس آئے ہیں یہ سب چل کیا رہا ہے یہ بولے ہو چکی ہیں کہ اس طرح آپ کے سامنے لوگ عمران خان سے پیار کرتے ہیں ان کو یہ تھا کہ شاید پی ٹی آئی یا عمران خان کی پارٹی یا پاکستان کی عوام ڈر چکی ہے وہ جلسوں میں نہیں شریک ہوگی وہ ریلیز میں نہیں شریک ہوگی لیکن جس طرح پورے پاکستان نے اسلامباد کے جلسے میں شرکت کی تو یہ ڈر گئے ہیں یہ بولے ہو چکے ہیں اب یہ پاگلوں کی طرح نفسیاتی مریضوں کی طرح حرکتیں کر رہے ہیں تو ان کو پاکستان کے ساتھ جو یہ مزاق کر رہے ہیں کل دیکھیں آج ہم اپوزیشن میں ہیں تو کل یہ ہوں گے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح تماشا اور مزاق دو سال سے جاری ہے اور ہم تو سہر ہیں اور یہ ایک مہینہ نہیں گزار سکیں گے جو ان کے ساتھ ہونا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اتنے جو کہ پتر نہیں ہیں ایک مہینہ نہیں گزار سکیں گے جو ان کے ساتھ حشر ہونا ہے اچھا مجھے بتائیں کیا حکمت عملی ہوگی کیا لائمل ہوگا آگے کیونکہ پھر ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور ابھی کیا ایک فرد کر رہے ہیں یہاں کوٹ سے جو بلکل بے بنیاد پرچے ہیں سارے فرضی پرچے ہیں ان پر کوئی کسی قسم کا کوئی افنس نہ انہوں نے کیا ہے نہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے اسی طرح اغوا کیا گیا ہے ابھی ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ کون سی افیار ہے کب ہوئی کس جرم میں افیار ہوئی کون سے دفعات لگائی گئی ہیں ہمیں ابھی تک نہیں علم ابھی اگر ان کو جب پیش کریں گے تو ہمارے سامنے افیار ہوگی ہمیں تب بھی پتہ چلے گا کس جرم میں اگر اگر بہتار کیا ہے ابھی تک ہم بھی بلائنڈ ہیں کہ کس جرم میں peur کیا گیا ہے اور تو کیا ہوگا گھوڑا سے کیا گیا ہے بلکل بے بنیاد اور فرضی پرچے ہیں عدالتوں کے انصاف کرنا چاہیے اورımید کرتے ہیں عدالتیں انصاف کریں گی اور ان کو بے بنیاد اور فرضی پرچے ہیں جو ان کے اگر دیا گیا ہے تو ادھر سے ڈسچارج کروائیں گے اور انس ایڑا سب کو رہا کروائیں گے ہمارے چو دائم میں نے اس گرفتہ آ رہے ہیں